اسلام علیکم تو یار اگر آپ لوگ 24 سے 25000 میں کوئی اچھی ڈیوائس ڈھونڈ رہے ہو نا کہ PUBG بھی اچھی ہو اور کیمرہ بھی اچھا ہو چلنے میں بھی اچھا ہو مبائل ٹھیک ہے آج کے دور میں جیسے پاکستان میں ایک لاکھ تک بھی کوئی اچھی ڈیوائس ہمیں نہیں ملتی وہ باکس پیک کی بات کر رہا ہوں باکس پیک تو کوئی بھی اچھی ڈیوائس نہیں ہے جو ہمیں ملے یا پاکستانی مارکیٹس میں تو اس میں ایک ہی ڈیوائس آتی ہے سونی ایکسپیریا ون جس کی پرفارمنس اچھی ہے حالانکہ اس سے پہلے میں نے شار پیکوس آر تھری کبھی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے وہ بھی اسی رینج میں مل جاتی ہے نون پیٹے پہلے اگر میں آپ کو پیٹی ٹیکس کی بات کروں نا تو پیٹی ٹیکس اس کا اٹھائی سہزار ہے ٹھیک ہے پیٹی اپروو لینا تو اس کو بیکار ہے ہاں بتا نون پیٹے میں آپ کو تقریباً چوبیس سے پچیس ہزار میں یہ مل جاتی ہے اور یہ ڈیوائس پیچ نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ ہم اس کو لے کے پیچ کروا لیں گے تو یہ پیچ بالکل بھی نہیں ہوتی آپ کو نون پیٹے پہ ہی کھیلنا پڑے گا اور اس کا پیٹے ٹیکس اٹھائی سہزار ہے تو پیٹی اپروو لینا میرے خیال میں بیکاری ہے کیونکہ پیٹے اپروو لوگ ہے تو اس رینج میں آپ کو بہت ساری اپشنز مل جاتی ہیں ٹیک ہے تو خیر نون پیٹے میں چوبیس ہزار کی مل جاتی ہے پاکستانی مارکٹس میں اچھی کنڈیشن میں اور پب جی گرافکس کی بات کرو نا تو بائی ڈیفولٹ اس میں آپ کو سمود پلس ایکسٹریم ملتا ہے ٹیک ہے تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نائنٹی ہٹس کر لیں گے اس کو نائنٹی ہٹس کر لیں گے اس کو کوئی اپ وغیرہ لگا کے تو اگر اس میں ریفریش ریٹ نائنٹی ہٹس ہوتا یا ون ٹوئنٹی ہٹس ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ اس کو نائنٹی ہٹس کر لوگے کوئی اپ وغیرہ لگا کے یا کوئی بھی جی ایف ایکس لگا کے تو ابھی کی ٹائم پیس میں سکسٹی ہٹس ریفریش ریٹ ہے تو آپ کوئی بھی جی ایف ایکس نہیں لگا سکتے اور اس کے ٹچ سیمبلنگ کی بات کروں تو ٹو فولٹی ہاتز کا آپ کو ٹچ سیمبلنگ بھی ملتا ہے جوکہ اس کے رنج میں ایک بہت بڑی بات ہے خмTحرکہ اس کہنا کوئی بھی ایسی دچی ہاتھ نہیں ہے جس کا ٹLaیция تھو코ٹی ہاتز ہو ایون چالیس ہزار میں بھی کوئی بھی ایسی دچی ہاتھ نہیں ہے جس کا ٹا فولٹی ہاتز ہو ٹھیک ہے اور اس کے پروسسر کو لے کرنے تو سناپ بڑکن 855 کا آپ کو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے 3330 ایم ایج کی بیٹری ہے 18 وٹ کی فاس جارجنگ ہے 12 میگا پریزل کا بیک کیمرہ ہے اور 8 میگا پریزل کا سیلفی کیمرہ ہے سائیڈ مانٹن فنگر پرنٹ سنسر آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ انتوتو سکور جو ہے نا اس کے چال لاکھ کے قریب ہیں اس کے انتوتو سکور بینجمات جو سکور آتے ہیں تو یہ اس رینج میں تو اچھے ہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو میں ابھی اس کے ایف پیس دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو ٹیڈیم میں کتنے ایف پیس ملتے ہیں اور کلاسک میں کتنے ایف پیس ملتے ہیں اس کا میں سکرین شوٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں تک ٹیڈیم کی بات ہے تو ٹیڈیم میں تو یہ اس ٹیبل آپ کو 60 ایف پیس دیتی ہے یعنی 55 سے اوپر ہی ملتے ہیں ایف پیس ٹھیک ہے اور کلاسک میں بھی ایف پیس ٹھیک ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس سیچیشن میں آپ کلاسے کھیلتے ہو اگر آپ ریش کرتے ہو آپ کا رینک اس سے زیادہ ہے مطلب اس سے اوپر ہے اور آپ کسی ہارڈڈرپ والی جگہ پہ اترتے ہو جیسا کی ایونٹ وغیرہ پہ تو وہاں پہ تو ایف پیس ڈراؤپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہی بہت زیادہ بندے آتے ہیں تو ایف پیس ڈراؤپ ہوتے ہیں چالی سے نیچے بھی آ جاتے ہیں لیکن جو ہی بندے کم ہوتے جاتے ہیں تو ایف پیس ڈراؤپ ہوتے ہیں وہ آپ کو 5560 مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈراؤپ ہوتے ہیں مینٹین کر لیتے ہیں کیونکہ پروسیسر ڈراؤپ ہوتے ہیں اس کا سنیبگرگن 855 یہ کافی اچھا پروسیسر ہے ٹھیک ہے اور اس رینج میں آپ کو پتہ ہے نا چوبیس پچیس ہزار میں ایسی کوئی بھی ڈیوائس نہیں ہے جو آپ کو اتنی پرفارمنٹس دے ٹھیک ہے رہی بات اس کا ٹچ سمپلیں کو لے کے بلٹ کنیکٹیوٹی کو لے کے تو وہ بھی اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے اور پی ٹی اپروو آپ اس کو نہ لیجئے گا ٹھیک ہے پی ٹی اپروو لینے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جو لو کہتے ہیں نا کہ یعنی بھئی تیس ہزار سے نیچے ہمیں کوئی ڈیوائس چاہیے تو یہ ڈیوائس آپ لے سکتے ہو اس کا میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیئے تو اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ